اسلام علیکم دوستو دوبائی یوئی کا ویزہ پاکستانیوں کے لیے بین ہے انسکلڈ ورکر کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے طریقے بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اگر آپ نے میٹرک نہیں کیا ہوا اگر آپ انسکلڈ ہیں پھر بھی آپ دوبائی یوئی کا ویزہ لے سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے میرے نام ساجد رحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گلف بزنس آئیڈیاز جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو دوبائی یوئی میں پندرہ سورہ لاکھ پاکستانی ہیں جس میں میجورٹی جو ہے ایسے لوگ ہیں لیبر طبقہ ہے جو انڈر میٹرک ہیں اس وقت سب پریشان ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو بین لگا ہوا ہے یہ کب تک رہے گا جس کے لیے میٹرک کی شرط رکھی گئی ہے یہ بین کب تک رہے گا یہ شرط کب ختم ہوگی دوستو اس وقت دوبائی یوئی کی ویزہ کے لیے جو انسکلڈ ورکر ہیں اس کے لیے منیمم ایڈیوکیشن کی شرط رکھی گئی ہے میٹرک اگر آپ کے پاس میٹرک کی ایڈیوکیشن ہے تو اگر آپ اس وقت ویزہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کسی بھی تحصیل میں جاتے ہیں ٹائپنگ سنٹر میں جاتے ہیں تو وہاں میٹرک کی ڈگری یا ٹیسٹڈ ڈگری کی شرط رکھی گئی ہے لیکن میں آج آپ کو پانچ ایسے طریقے بتاؤں گا کہ آپ بغیر میٹرک کے بغیر ایڈیوکیشن ڈگری کی شرط کے آپ آسانی سے دوبائی یوئی کا ویزہ لے سکتے ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ فری زون کا ویزہ لے سکتے ہیں بغیر کسی ڈگری کی شرط کے اس وقت دوبائی میں ازمان میں شارجہ میں فری زون ہے آپ فری زون کا ویزہ آسانی سے لے سکتے ہیں اس کے لیے میٹرک کی ایڈیوکیشن کی کوئی شرط نہیں ہے آپ بغیر ایڈیوکیشن شرط کے فری زون کا ویزہ لے سکتے ہیں دوبائی یوئی میں رہنے والے بہت سارے لوگ فری زون کے بارے میں جانتے ہیں یہاں زون بنے گئے ہیں جہاں پر آپ بہت آسانی سے اپنی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ بہت آسانی سے فری زون کا ویزا لے سکتے ہیں بغیر کسی ڈگری کے شرط کے نمبر سیکنڈ ہے فری لانس کا ویزا یہاں جو فری لانس کا ویزا ہے اس کے لیے ڈگری کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے تو آپ فری لانس کا جو ویزا ہے وہ بغیر ڈگری کے شرط کے آپ لے سکتے ہیں تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے یہاں دبائی یوئی کا جو شہری ہے جو اماراتی ہے آپ اس کے گھر کا ویزہ لے سکتے ہیں آپ اس کے گھر میں گارڈنر کا ویزہ آپ ڈرائیور کا ویزہ یا آپ اس کے گھر میں کسی ہیلپر کا ویزہ آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے ڈگری کی کوئی شرط نہیں ہے اگر آپ کسی بھی یہاں یوئی کا جو لوکل ہے دبائی یوئی کا جو اماراتی ہے کسی بھی سٹیٹ کا ہے آپ اس کے گھر کا ویزا آپ اس کے ڈرائیور کا ویزا لے سکتے ہیں آپ اس کے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں جو ہاؤس میڈ ہیں اگر آپ لڑکی ہیں تو اگر آپ ہاؤس میڈ ہیں گارڈر ہیں یا بہت سارے گھر میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ اس کے گھر کا ویزا لے سکتے ہیں اس کے لئے ڈگری کی کوئی شرط نہیں ہے بہتا جو طریقہ ہے وہ ہے گورنمنٹ جوب اگر آپ یہاں دبائی یوئی یا کسی بھی سٹیٹ میں اگر آپ کو گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ آفر لیٹر دیتا ہے یا آپ کو جوب آفر کرتا ہے اس کے لیے ڈگری کی کوئی شرط نہیں ہے آپ بغیر ڈگری کے وہ جوب حاصل کر سکتے ہیں یہاں مینسپلیٹی میں یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں چاہے وہ گورنمنٹ کا سکول ہے چاہے وہ اسپطال ہے گورنمنٹ کا یا مینسپلیٹی کا کوئی بھی ادارہ ہے تو کئی بر بھی گورنمنٹ آفرس میں بغیر ڈگری کے اس کے لیے ڈگری کی کوئی شرط نہیں ہے آپ جوب حاصل کر سکتے ہیں دوستو جو پانچوہ طریقہ ہے وہ ہے کسی بھی کمپنی میں ایز ای پارٹنر یہاں جب آپ کمپنی بناتے ہیں فار ایزمپل اس میں ایک سے زیادہ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی کوئی بھی کمپنی ریجسٹر کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ ایز ای پارٹنر ایز ای شیئر ہولڈر اگر آپ کمپنی بناتے ہیں اگر آپ اس میں شیئر ہیں ایز ای پارٹنر آپ اس کمپنی میں ہیں اس کے لیے ڈگری کی کوئی شرط نہیں ہے تو آپ دوبائی یو ای کا ویزا آسانی سے لے سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوبائی یو ای میں جو ڈگری کی شرط اٹسٹڈ ڈگری کی شرط رکھی گئی ہے اس کے اس دین تین لیول ہیں نمبر ون جو لیول ہے وہ جن کے پاس بیسٹلر ہے یا ماسٹرز کی ڈگری ہے مینجر، انجینئر، ڈاکٹر جو اس کٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں اس کے لیے بیسٹلر یا ماسٹر ڈگری کی شرط رکھی گئی ہے ٹیکن نمبر پر جو لیول ہے آپ کے پاس اگر ٹیکنکل ڈپلومہ ہے ڈپلومہ جو ہے وہ ایک سال سے زائد کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پانچ چھے ماہ کا اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے ایسے لوگ اکاؤنٹ کی جوب کر سکتے ہیں پی آر او کی جوب کر سکتے ہیں ایسے لوگ اکاؤنٹ کی جوب کر سکتے ہیں پبلک ریلیشن آفیسر کی جوب کر سکتے ہیں سپروائزر کی جوب کے لیے یہ کوالیفکیشن رکھی گئی ہے تیسرے نمبر پر جن لوگوں کی کوالیفکیشن ایف ہے انٹرمیڈیٹ ہے یا اس کے برابر ہے ان کے لیے سیلز اگزیکٹیف کی جوب ہے سپروائزر کی جوب ہے سیل ریپرزنٹیٹیو کی جوب ہے اور کیشئر اور ایڈبن ایسسٹنٹ کو اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اسی کے لئے یہ تین مین کیٹیگریز میں ڈگری وائز ان کو تقسیم کیا گیا ہے جوب کے لحاظ سے تو دوستو یہ تھے میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی یقیناً آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ